اسلام علیکم پچھر ڈیرز آج انٹی ایس کا اشتیار آگے ہے جس میں ان ایلیمنٹری سکول ٹیجرز کی تقریباً پچیس سو بھی قریب جو پوسٹ مشتہر ہوئی ہیں تو میں اس انٹی ایس کے اشتیار کے بارے ہم کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تین چار جو مہن چیزیں ان کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکاس کر لیتے ہیں یہ جو اشتیار ہے بھی ویب سائٹ بھی اس طرح سے آن لائن جاری نہیں ہو ان میں بھی کاریے پرس ہوں یہ آگلے دو تین دن میں جاری ہو جائے گا اشتیار پر جو ڈیٹونا نے مینشن کی ہوئی وہ آخری دس مہی دوہزار چوبیس ہے ان دس مہی تک آپ ایلیمنٹری سکول ٹیچر کے لیے جو انٹی ایس کے تھوہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ جو انٹی ایس کا اشتیار ہے دوہزار چھوئی اس کا اس میں اگر ہم دیکھیں تو چار چیزیں جو ہے وہ مین جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پیدا ہے کہ اس اشتیار میں ایلیمنٹری سکول ٹیچر جنرل لائن اور ایلیمنٹری سکول ٹیچر سائنس کے لیے کون کون سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہ چیزیں ڈسکاس کریں گے دوسرا ہم یہ ڈسکاس کریں گے کہ اس اشتیار کی اپلائے کیسے کرتے ہیں تیسری بات یہ ہم دیکھیں گے کہ جو ایلیمنٹری سکول ٹیچر جنرل لائن اور ایلیمنٹری سکول ٹیچر سائنس ان کے لیے اس لیبز کون کون سکت دیا گیا ہے اور پھر یہ جو آخری میرٹ بنے گا ٹیسٹ پکڑا دینے کے بعد اور جو آپ کی کرد میں کوالیفکیشن ہو جو اس کو ملا ہوگی تو وہ میرٹ کریٹیریا کیا ہے یا میرٹ کیسے کریولیٹ ہوگا اس ویڈیو ہم یہ چاروں چیزیں ہمیں وان بائی وان دیکھتے ہیں پہلے جو چیز ہے ایلیجیبیلٹی پیٹیریا یا کیا کوالیفکیشن چاہیے تو میں اس ویڈیو میں دو پوسٹوں پر زیادہ فوکس کروں گا ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گے ایک ایلیمنٹری سکول ٹیچر جنرل لائن اور دوسری ایلیمنٹری ٹیچر سائنس کے بارے میں پہلے ایلیمنٹری ٹیچر اور جنرل لائنس کے بارے میں بات کریں کہ اس پوسٹ کے لئے اپلائے کرنے کے لئے کون کونسی ڈیگریز چاہیے اس کے لئے دو مطلب انہیں کوالیفکیشن دیوئی اشتہار میں کہ یہ دو طرح کے لوگ جو ہے وہ ایلیمنٹری سکول ٹیچر جنرل لائنس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں پہلے اگر ہمدھے بی ایس ایڈی اور ایکویںیلن ڈگریی این éjوکیشن یعنی پہلے تو وہ لوگ اپلائی سیڈر ہوگی اور پروفیشنل وی ان کو کسی بی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ سپوز اگر کسی بندے نے سمپل بی اے کیا اور بی اے کے بعد ایم ایڈوکیشن کی ہوئی ہے اور کوئی بی ایڈ وگرہ نہیں کی ہوا تو وہ پھر بھی اس پوسٹ کیلئے نظیبل ہے کسی طرح دوسرے وہ لوگ ہیں جو سائنسز والے ہیں جنہوں نے بی ایس کی ہوئی ہے تو کسی سائنس کے سر جیلس میں بی ایس کیا ہوا ہے سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ یا یہ ایسا بند ہے جس نے صرف بی اے کیا اور اس کے بعد ایم اے نہیں کیا اس کے لئے یہ مست ہے اس کو بی ایڈ چاہیے لازمی وہ بی ایڈ اگر ظاہرہ کسی نے ایم اے سی کے بعد کیا وہ ڈیڈ سال والا بھی ہو سکتا ہے ڈائی سال والا بھی ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بی ایس کے ساتھ بی اے سی کے ساتھ بی اے کے ساتھ بی ایڈ کونہ ضروری ہے اگر بی اے ایڈ کے علاوہ بز ایسی لوگ کی جو انہوں نے اسوسیر ڈگری یا ایڈ 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 کی ہوئی ہے تو وہ بھی بی ایڈ کی ایک کنسیڈر ہوگی کہ مثلاً جو آپ اے ایڈ پاٹ ہوسکتی ہےھیں پھرنڈ بی اے کا ان کی بی ایڈ کی checking کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ okay elementary teacher in general line اگر کسی بندے نے سائنس میں بی ایس ایڈوکیشن کیا ہوا یا بی ایڈ آنر کیا ہوا سائنس کے ساتھ تو ان کو الگ سے کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں پروفیشنل ڈگری کی ضرورت نہیں وہ صرف اس بی ایس ایڈوکیشن کی بیس پہ یا بی ایڈ آنر جو سائنس والی اس کی بیس پہ وہ صرف ایلیمنٹری سکول سائنس ڈیجٹ کی اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح وہ والے لوگ جنہوں نے بی اے کیا ہے بی اے بی اے سیکیو یا نیچرل سائنس میں تو ان کو ساتھ میں بی ایڈ یا ایڈی جو ہے وہ مست ہے یا کوئی ایکوی ویرن ڈگری جیسے ایم ایڈوکیشن ہے مطلب ان کے سیزوالوجی اپارٹنی ہے فیزکس وغیرہ ہے تو اس میں ان کے پاس ان کے سائنس ٹیچر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور جنرلائن کی پوسٹ پورے ذات کشمیرے کے تقریبے ان پچی سو کے قریب ہیں جبکہ سائنس کی میرے حال میں ایک سو بیس یا ایک سو پچاس بنی تو سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو وہ جنرلائن ڈی پوسٹ ہیں دوسری جو بات ہے کہ اب ان پوسٹوں کے اوپر انٹی ایس کے ذریعے اپلائے کیسے ہوگا تو مطلب اپلائے کا جو پروسیجر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اگر اپلائے کیسے پروسیجر کی بات کرنا تو اس کا ٹوٹل جو اپلائے ہوگا وہ انٹی ایس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کی اوپر اپلائے ہوگا وہاں پہ جا کے آپ نے اپلائے کرنا ہوگا جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں سبس اگر انٹی ایس جنرلائن کے لیے آپ نے اپلائے کرنا تو اس کی علاقہ سے فام فیل کرنا ہوگا پھر اگر آپ ٹھائیں سائنس کے لیے اپلائے کرنا تو اس کے علاقے سے دو فارم پھر آپ کو فیل کرنے پڑیں گے باقی آپ کو کوئی جو آرڈ ڈاکومنٹس انٹی ایس کے ایڈرس پہ جو ہے وہ ٹی سی ایس یا پوسٹ آفس کے طور پر بیجنی کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے انٹی ایس کی ویب سیٹ پہ جانا ہوگا وہاں پہ آپ نے ساری ڈیٹیل پٹ کرنی ہو آپ نے مارکس جو ہے پوسٹل ایڈرس جو جو مطلب چیزیں وہاں انہوں نے چاہیے ہوں گی وہاں پہ آپ نے فیل کرنی فیل کرنے کے بعد آرڈ فارم جو آپ پرنٹ کروا گئے جیسے پہلے بیجر کرتے تھے آپ ان کو بیجنے کی ضرورت اس کے علاوہ بھی انٹی ایس کا کوئی فارم ڈاؤن لوڈ کر رہی اس کو فیل نہیں کرنا لیکن آن لائن ایس وہاں پہ اس کو فیل کر کے اس کو سبمیشن کرنا ہے اس کے بعد اس کے پرنٹ نکال کے انٹی ایس کو بیجنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہارڈ ڈاکومنٹس ہوں گے وہ صرف اسی وقت سمیٹ ہوں گے جب سکروٹ نہیں ہو رہی ہوگی صرف شارڈ نیسٹر جو مطلب کنڈیڈیٹس ہوں گے ان کو ہارڈ ڈاکومنٹس سمیٹ کروانے ہوگی باقی جو لوگیں ٹیسک دینے تک کوئی بھی ہارڈ ڈاکومنٹس ہے وہ انٹی ایس کو بیجنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اپلائے کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ ویب سیڈیو پر آنا اپلائے کریں تو اس کے بعد وہ چلان جنریٹ ہوگا یعنی فی چلان تو اب آپ نے پھر اس کے بعد فی جم اگرانی ہے فی جم اگرانی کے لیے یہ ہے کہ آپ ایسی پیسے کا یوز کر سکتے ہیں جیس کے یوز کر سکتے ہیں یا بینگ کے تو اپلائے کر سکتے ہیں جو وان بل وان لنک ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ جو ان کی ٹرانزیکشن آئیڈی ہوگی چلان کی اوپر تو آپ ڈارے ایزی پیسے کو یوز کر کے فیس جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ چلان اپنے پاس راکھل ہوئی ہے لیکن کو ٹیسٹ کے ٹائم دے ہو چلان آپ کو ضرورت پڑے گا جب آپ نے اپلائر کر لیا تو اس کے بعد صرف آپ پاس ایک ہی جو آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ آپ نے جو سلیبس دیا ہوا ہے انٹیس والوں نے تو سلیبس کو آپ نے دیکھ کے اپنی تحریک سٹارٹ کنے ہیں باقی فارم سبمیشن کے بعد فیس جب آپ نے چلان جمع کروا دیے خود ہی وہیں پین کے پاس اپڈیٹ ہو جائے گا آپ کو الگ سے کوئی بھی ڈاکومنٹس بھیلنی کی ضرورت نہیں ہے لاسٹڈ آپ کو کہتا ہے کہ جو ابھی آج ایک دیٹ جاری ہوا اشتہار کا تو اس کے پر انہوں نے منشن کیا وہ ابھی دس میں ہی جو ہے وہ لاسٹڈیٹ ہے تو جب اشتہار آ جائے گا تو اس میں مزید کلیریفکیشن بھی جائے گی اور اس کے بعد اپلائے کے لئے ان کا پورٹل بھی ہان ہو جائے گا تیسرے جو چیز ہم دیکھنی ہے وہ ہے انٹیس کا سلیبس پہلے جو ہوا ہم سلیبس دیکھ لیسے ہیں الیمنٹری سکول ٹیچر جنرلائن کے لیے کہ جو الیمنٹری ٹیچر جنرلائن کے لیے ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں تو ان کو جو پیپر آئے گا وہ کس ٹائپ ہوگی اس کے اندر کون کون سے ہم سی کیوز ہوں گے بگر ہم اس کے سلیبس کی بات کریں تو اس کا جو پہلا پورشن ہوگا وہ فورٹی مارکس کو ہوگا پہلے جو چالیس ہم سی کیوز ہوں گے اس میں اردو شامل ہوگی اب اردو انٹرمیڈی لیول تک ہو سکتی یعنی افس ہی تک کہ جو اردو آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اردو کی کتنی ہم سی کیز آنگے ٹوٹل آٹھ ہم سی کیوز ہوں گے اسی طرح جو دوسرے نمبر پہ آٹھ ہم سی کیوز پھر دی ہوں گے وہ میتھ کی ہوں گے اور میتھ میٹرک لیول تک کی یعنی آپ نے پانچھویں چھٹی ساتھویں آٹھویں نائیتھ اور ٹینتھ ان کے جو میتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو میتھ سے بھی ٹوٹل آٹھ ہم سی کیوز ہوں گے اس طرح جو جنرل سائنس ہے اب ٹو میٹرک لیول اب جنرل سائنس میں آپ نے بیالوجی کا پورشن دیکھ لینا ہے آپ انسٹری کا دیکھ لینا ہے فیزس کا دیکھ لینا ہے اور اس کے لیوہ آپ کے پاس سیکھ سین و ایڈ کی جو سائنس ہوں اس کو سائنس سے بھی ٹوٹل آٹھ ہم سی کیوز ہوں گے پھر اس طرح جو سلمیات ہیں اور اس لمیات کے ساتھ پاکستان سٹڈی اگریجویشن ڈیول تک یعنی بیئے تک پاکست و سلمیات کو آپ نے دیکھ لینا ہے چار چار ہم سی کیوز اسلمیات سے اور چار پاکستان سٹڈی سے تو اس طرح ٹوٹل آٹھ امسی کیوز ہو جائیں گے پھر اس طرح انگلیش کے جو امسی کیوز ہیں گے آٹھ یہ بھی اگر آپ دیکھیں گریجویشن ڈیول تک آپ نے گرم بورن لٹریچر انگلیش یعنی جو بھی بیسک چیزیں ساری وہ آپ نے دیکھنی ہے تو آٹھ امسی کیوز یہ ہوں گی تو اس طرح آپ دیکھیں یہ آٹھ آٹھ ملا بھی یہ تک میں پانچ کورسز ہیں انگلیش سلمیات پاکستان سٹڈی جنرل سائنس میتھ اور اردو یہ ٹوٹل جو امسی کیوز بان رہے ہیں آپ کے پاس وہ فورٹی امسی کیوز بان رہے ہیں تو مطلب پہلے آپ نے یہ فورٹی امسی کیوز یا وہ ان کورسز گزار آپ نے کور کریں گے تو آپ یہ فورٹی امسی کیوز کور ہو جائیں گے نیکسٹ جو بیس امسی کیوز ہوں گے آپ کے وہ پیڈاگاجی سے لیٹڑ ہیں یہ بھی کتنی امسی کیوز ہیں ٹوانٹی پیڈاگاجی میں جو انہوں نے کونٹنٹس منشن کی ہوئے ہیں آپ نے جسٹ انہیں کیوز پر فوکس کرنا ہے ویسے تو اگر آپ دیکھیں پیڈاگاجی کی کئی بوکس آپ کو ملتی ہیں اب ان بوکس میں آپ نے صرف ان چپٹرز کی پر فوکس کرنا ہے جیسے اب دیکھیں لانگوڈجز ٹیچنگ ہے اردو انگلیش انسٹرکشنل میتھڈز ہیں تو ان اس پورچن سے جو آپ کے پاس کتنے امسی کیوز آئیں گے پانچ اسی طرح پیچنگ سٹرٹیجیز جو چپٹر ہے ٹیچنگ ٹیکنیکس اور سکلز جو ہیں پانچ جو آپ کے پاس پسٹنز ہوں گے وہ یہاں سے ہوں گے اس طرح جو آپ کے پاس لیسن پلاننگ والا چپٹر ہے یوز آف آئی سی ٹی ہے یعنی جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں تو اس سے بھی کتنے امسی کیوز ہوں گے پانچ اسی طرح جو کلاس رون کی اسیسمنٹ ہے آئیٹمز ڈیویلپمنٹ ہے انہیں جو ٹیسٹ فغیر آپ بناتے ہیں اس سے ریلیٹڈ یا وہ تقریباً پانچ امسی کیوز ہوں گے تو آپ دیکھیں یہ جو پیڈاگراجی والا پورشن ہے اس کے جو آپ کے پاس چار مطلب میں نے مینشن کیوں ہیں سب ٹاپکس تو اس کے ٹوٹل امسی کیوز آپ کے پاس جائیں گے بیس تو اس طرح یہ چالیس اور بیس کتنے ہو جائیں گے ساٹھ یا اور میں آپ کو سمپلیفائی کروں تو یہ جو آگے کلاس مینجمنٹ والے ہیں یہ بسکلی پیڈاگراجی سے ہی ریلیٹڈ ہیں یہ ایڈیوکیشن یا آپ کا جو بی ایڈ والا پورشن اسے سے ریلیٹڈ ہیں تو بیس یہ والے آ جائیں گے بیس کلاس مینجمنٹ یا سکور ریکارڈ سے ہیں تو یہ پچیس تھی ہیں ٹوٹل پیڈاگراجی والے آپ کے پاس فورٹی فائف ایم سی کیوز ہیں اس کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میجر پورشن آپ کے پاس وہ پیڈاگراجی کے ہیں تو آپ نے پیڈاگراجی کے اوپر زیادہ ٹائم لگانا ہے کہ یہ والا پورشن کے آپ پر اچھا ہوگیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل پر صدا آپ کا پیپر جاؤ اور آپ اچھا ہو جائے گا پیڈاگراجی کے بعد جو نیکسٹ ہے کلاس مینجمنٹ جو کلاس مینجمنٹ یا انمنسٹریشن ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس اب دیکھیں گے جیسے کلاس مینجمنٹ ہے تو یعنی کلاس کو کیسے ہیں کلاس مینجمنٹ کے اندر جاؤ آپ مینجمنٹ کیسے کھا سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جاؤ آپ کے پاس پانچ ایم سکیوز ہوں گی پھر جو سکولز کا ریکارڈ ہے جو بیشنز کوڈ ہے اس کی اوپر آپ کے پاس پانچ ایم سکیوز ہوں گی پھر جو کوک ریگولر ایکٹیوٹیز ہیں سکول کے اندر اس کی اوپر پانچ ایم سکیوز ہوں گی پھر اسی طرح جو چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ ہے اس چیپٹر کی اوپر پانچ ایم سکیوز پھر جو چائلڈ کے رائلٹس ہیں اس کے اوپر پانچ تو اب دیکھیں یہ والا پورشن دی جاؤ بیسیکلی بی ایڈ یہ جو آپ کی پروفیشنل آپ کے سنی کوالیفکیشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں یہ کتنے پچیس تو پچیس یہ والے اور بیس وہ جو پیڈا گازی والے ہیں تو توٹل ملاگ یہ آپ کے پاس فورٹی آئیس ایم سیکیوز بندے تو فورٹی آپ کی جو پہلا پورشن تھا جرنل میچ اسلامیات سائنس کا تو یہ فورٹی فائف ہی اور فورٹی وہ ملاگ تو یہ آپ کے پاس قریبا ایٹی فائف ہو جائیں پھر پانچ نمبر کا آپ کے پاس آئے گی کشمیر افیرز جنہیں جو کشمیریات سے ریلیٹڈ ہیں یہ پانچ ایم سیکیوز ہی ہوں گے اب یہ ایٹی فائف وہ والے ہوگئے اور پانچ یہ ملاگ آپ کے پاس کتنے ہوگئے یہ ٹوٹل نائنٹی اور دین آخری جو پورشن ہوگا دس ایم سیکیوز اس میں شامل ہوں گے وہ کارنٹ افیرز اور جنرل갔ے ہوں گے کارنٹ افیرز مطلب یہ آپ کے پاکستان کی کابینٹ ہے اس کے علاوہ ایجیکی کی کابینٹ ہے کارنٹ جو کوئی کیل سے ریلیٹڈ ہیpelled ایم سیکیوز ہو سکتے ہیں کارنٹ کوئی شیئوز ہیں ان کے بارے نہیں ہو سکتے ہیں then پھر جنرلال نالج کے بارے محمد December میں ہو سکتے ہیں وہ وقت افیرز میں ہو سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ایم سیکیوز ہوگا یہ دس ہوں گے تو وہ نائنٹی وہ ہو گئے تھے اور یہ دس ملا کے ہنڈرڈ یعنی ٹوٹل جو پیپر آپ کا وہ ہنڈرڈ مارکس کا یہاں پہ پورا ہو جائے گا تو مطلب ہے ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیں پہلے یہ ہوتا تھا پانچ یا دس نمبر یا وہ انٹرویو کے ہوتے تھے تو اس طفح یہ ہے کہ انٹرویو کے مارکس کوئی بھی نہیں ہوگا تو آپ کے جو ٹیسٹ کے مارکس ہیں وہ پورے کے پورے آپ کے یہاں پہ ہنڈرڈ یہ والے ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو علاقہ سے اگر دیکھیں جو بعد میں ہم دیکھتے بھی ہیں جو میرٹ کرکلیٹر اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ آج سطف انہوں نے انٹرویو ہوگی جو کوئی مارکس نہیں تو آپ جتنا یہ جو سو مارکس کی اچھی تیاری کریں گے تو آپ کے میکسیمم چانسز ہیں کہ آپ جو اگر ٹیسٹ میں ٹاپر جائیں تو آپ کے پاس زیادہ چانسز ہیں کہ آپ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں یعنی انٹرویو ہو جائے وہ آپ کے پانچ سے دس نمبر آبو میٹر نہیں پر دوسرا جو پوسٹ ہے ایلیمنٹری سائنس ٹیچر اس کی اگر سیلیبس کی بات کریں اس میں بھی جو میجر پورشن ہیں اگر ہم یہ کہیں جرنل کا وہ پچاس مارکس کا ہے اس میں فیزیکس کے آپ کے پاس دس امسکیو دائیں گے انٹر میڈیٹ لیول تک کی جو فیزیکس آب اس کو آپ نے دیکھنا ہے دن کمیسٹری اور بیالوجی کے جو امسکیو دائیں یہ بھی آپ کے پاس دس ہوں گے یعنی میکسیمال چانسز ہیں پانچ ایک کیمسٹری کے ہوں گے اور پانچ ایک بیالوجی کے تو ٹوٹل دس ہو جائیں گے پھر انگلیش اور انٹر میڈیٹ لیول تک اس کے لئے دس امسکیو دائیں گے میٹھ کے امسکیو دائیں گے دس اس کے لئے اسلامیات اور پاکستان سٹاڈی کے پانچ پانچ ہوگے انٹر لیول تک اس طرح یہ ٹوٹل ملا کے آپ کے پاس پچاس امسکیو دائیں گے فیزکس، کیمسٹری، بائو، انگلیش، میتھ اور اسلامیات کے دوسرا جو پوشن ہے پیڑا گا جی کا اس موسی طرح 20 نمبر کی جو پیڑا گا جی ہوگی جس میں آپ نے انسٹرکشنل میتھلز آف سائنس اور میتھیمیٹکس سے ریلیٹیڈ امسکیو دائیں گے آپ کے پاس پانچ پھر سائنس ٹیچنگ سٹرٹیجیز ان ٹیکنیکس ہیں یہ بھی پانچ امسکیو دائیں گے سائنس امجرکس، کلاسورم، کلاننگ، یوز آف آئی سٹی یہ بھی پانچ امسکیو دائیں گے کلاسورم اسیسمنٹ اور آئیٹم جو بیلیلمنٹ ہیں یہ بھی پانچ توٹل آپ کو کلاسورم ملا کے اگر آپ دیکھیں جو پچاس ہو جائیں گے تو یہ بیس ہو جائیں گے تو سیونٹی امسکیو دائیں گے یہاں تک ہی ہو جائیں گے دو پورشن دوسرا پورشن آپ کے پاس وہی کلاسورم میننجمنٹ کے یا کلاسورم، ایڈمینسٹریشن آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کلاسورم میننجمنٹ کی آپ کے پاس پانچ امسکیو دائیں گے سائنٹیفک، ایٹیچوڈ، سکیلز، ٹیچنگ، سائنس، لیب، میننجمنٹ یہ آپ کے پاس کتنے امسکیو دائیں گے پھر اس طرح سکول، ریکارڈ اور ایڈوکیشن کورڈ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس پانچ امسکیو دائیں گے تین پورشن کے ملا آگے آپ کے پاس پانچ امسکیو دائیں گے مطلب بیس یہ والے تھے پیڈاگرجی کے اور پانچ امسکیو دائیں گے تو اب یہ آپ کے پاس کتنے ہوگے تین تیس نمبر آپ یہ کہہ سکتے ہیں بی ایڈ والے پورشن سے آ رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں سیونٹی کو بار رہتے ہیں تو یہ سیونٹی اور یہ فیفٹین کتنے ہوگے آپ کے پاس ریٹی چوتھا پورشن ہے کشمیر افیرز پہ پانچ امسکیو دائیں گے یعنی کشمیر سٹڈی سے ریلیٹڈ تو یہ پانچ ملا گیا آپ کو اس نائنٹی ہو جائیں گے اور دس یا وہی کار انٹ افیرز جنرل نالی سے ریلیٹڈ ہوں گے تو اس طرح یہ دس پہ جب آپ ملائیں گے تو ٹوٹل آپ کا ہنڈرڈ ماسک اپیبر پورا ہو جائے مطلب آپ کو پتا چال کے ہوگے کہ جو آپ کا کورس کنٹینٹس ہیں جو انہوں نے منسنڈ کی ہوئے سلیبس ہے اسی میں سے سارے امسکیو دائیں گے آپ کو جو سلیبس کی ہوئی نا آپ نے اسی کیو پر فوکس کرنا وہ میکسیمم چانس ہے کہ آپ کے میکسیمم نمبرز آسکے چوتھی چیز ہم نے دیکھنی تھی وہ یہ ہے کہ جو ان کا میرٹ کریٹیری ہے اس طفحہ وہ کیسے بنائیں گے یعنی جو میرٹ کلکولیشن ہے مارکس کی دسٹیبیشن ہے وہ کس طرح ہے اگر آپ نے سپوز سیونٹی نمبر لیے ہیں ٹوٹل اب ٹین آپ کے سیونٹی ہیں ٹوٹل ہنڈرڈ تھے تو آپ نے اس کو سکسٹی فائف سے ملٹی پلائر کرنا ہے تو جو آپ کے پاس مارکس آئیں گے وہ آپ کے مارکس فائنل کلکولیشن ہے جو میرٹ بنے گا اس میں ایڈ ہوں گے یعنی سکسٹی فائف اس طفحہ انہوں نے ریٹن رکھا پہلا یہ ہوتا تھا ریٹن کے فیفٹی یا فیفٹی فائف رکھتے تھے تو اس میں انٹریو کے مارکس بھی شامل ہوتا جس طفح انہوں نے کیا کام کیا وہ ختم کرنے کی وجہ سے اب یہ ہوا کہ آپ سکسٹی فائف ریٹن کے سب سے زیادہ رکھتے ہیں تیس نمبر آپ کی جو ہرکرڈ میں کوالیفکیشن ہوں گے اس کے ہوں گے بس تیس کو کیسے انہوں نے نیوائیڈ کیا ہوا ہے میٹرک کیلئے انہوں نے چھے نمبر رکھیں اسی طرح جو اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہے اس کے لئے انہوں نے سات نمبر رکھیں جو گریجویشن ہے اس کے لئے پندرہ نمبر رکھیں جو آپ کی ماسٹر ہے اس کے لئے دو نمبر رکھیں اور جو ایم ایڈ یا بی ایڈ یا ایڈ ای وغیرہ یعنی پروفیشنل جو ڈگری ہے اس کے پانچ نمبر ہیں انٹرویو ہو جائے اس کے کوئی مارکس نہیں ہے تو اب دیکھیں تیس نمبر یہ والے سسٹی آپ کے پاس یہ والے تو سسٹی فائف تیس کی ملاقی ہے نائنٹی فائف اور پانچ آپ کی پروفیشنل اور اندلاعہ کے ہنڈر پرس ملاف کے مارکس کنسیڈر ہو جائیں گے دیکھیں میجر پورشن یہاں پہ آپ کا ریٹنگ ہے ریٹنگ جتنے زیادہ ہوں گے تو آپ کے اتنی زیادہ چانسز اپنی جو ہے اپوائنمنٹ کو کنفرم بنانے کے لئے تیس آپ کے جو اکیڈمک ہیں جتنا آپ اکیڈمک اچھا ہے دیکھیں میٹرک اچھے ایف اسی کے ساتھ سب سے زیادہ جو آپ کے بیئی کے کنسیڈر ہوں گے یہ ٹوٹے ملا کے تیس میں سے اگر آپ کے دیکھیں پندرہ بھی بان رہے ہیں اٹھارہ بھی بان رہے ہیں لیکن اگر آپ کے یہ یہاں سے سو میں سے آپ نے اسی سیونٹی نمبر دیئے ہوئے ہیں تو آپ کے بہت اچھا گریٹ بن جائے گا اور دوسرا آپ انٹرویو کے جو پانچ ہیں وہ آپ کسی کو بھی نہیں ملیں گے تو مطلب آپ کے یہ جو ڈیسٹ ہوگا یہی آپ کی پوزیشن پر جاؤو بہتر دنائے گا باقی ان چینلہ نیکس میڈیو میں فردر جو انٹیس سے ریلیٹڈ کوسٹنز ہوں گے یہ جو پی چیزیں ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ